ہلو دوستو میں واسیم پتھان آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل سولیشن پوائنٹ پر آپ کو سواگت کرتا ہوں دوستو جیسے کہ میں نے لاس ویڈیو میں بتایا تھا کسی نے پوچھا تھا مجھ سے کیا سر ہمارے ایریے میں جو دکاندار ہے وہ بولتا ہے کہ پری والی دال یا پیسے والی دال کسی طرح کی دال ہماری دکان پر نہیں آئی ہے تو اس طرح کی کمپلینٹ سلوک کر رہے تھے اور میں نے بتایا تھا کہ میری اگلی ویڈیو جو ہوں گی دال نہ ملنے پر کمپلینٹ کس طرح کی جائے اسی پر ہوں گی تو دوستو آج کا ویڈیو ہمارا جن لوگوں کو دال نہیں ملی ہے پورے مارسٹر میں انہی لوگوں کے لیے کیا وہ دکاندار اگر بولتا ہے دال نہیں آئی ہے یا پھر ایسا ہو سکتے کہ دکان پر دال آئی ہے اور دکاندار نے نہ دیا ہو دونوں ہی صورت میں ہم کمپلینٹ کر سکتے ہیں اگر ہم کو دال نہیں ملی ہے تو تو دال نہ ملنے پر ہمیں کمپلینٹ دینا ہے تو کس طرح سے دیں گے آج ہم ویڈیو میں اسی بات کو جانیں گے تو چلیے دوستو اسکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کمپلینٹ کس طرح سے دینی ہے دوستو ہم اسکرین پر آ چکے ہمارے سامنے فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی کمپلینٹ کر سکو سب سے پہلے دوستو آپ سے معافی چاہوں گا کیکہ میں اس بار بہت زیادہ لیٹ ویڈیو ڈالا ہوں اور بہت ساری وجوہات ہیں لیٹ ویڈیو ڈالنے کی خیر یہ ہم یہاں پر اپنا فارمیٹ کو سمجھتے ہیں یہاں پر ہم کو نام لکھنا ہے اپنا پتہ لکھنا ہے اور نام اور پتہ لکھنے کے بعد جب ہم نیچے آئیں گے تو یہاں راشن کارڈ کا نمبر لکھنا ہے راشن کارڈ نمبر میں ہم اپنا اس آرسی نمبر 12 ڈیجٹ کا وہ ڈال سکتے ہیں اس کے نیچے ہم کو دکان نمبر لکھ لیں اور دکان نمبر لکھ لینے کے بعد نیچے پھر سے دوبارہ ہم کو اپنا نام لکھ لینا ہے کمپلیٹ جو ہمارے راشن کارڈ میں ہے جو ضروری نہیں کہ راشن کارڈ ہولڈر ہی کمپلینٹ کریں راشن کارڈ میں جن لوگوں کے نام ہے اس میں سے کوئی بھی ایک بندہ اپلیک انر بن سکتا ہے ضروری نہیں جس کے نام پر راشن کارڈ ہو اسی کے نام سے کمپلینٹ کی جائے ایسا ضروری نہیں ہے اگر پتہ کے نام پر راشن کارڈ ہے اور اس کا بیٹے کا نام اس راشن کارڈ میں ہے تو بیٹا اپلیک انر بن سکتا ہے وہ کمپلینٹ دے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ فارم بھر لینے کے بعد ہم کو سب سے لاست میں آنا ہے اور یہاں سائن کرنا ہے سگنیچر کر کے راشن آفیس میں جمع کرنا ہے اور جمع کرنے کے بعد اس کمپلینٹ کی ریسیبنگ کاپی لے لینی ہے اس طرح سے ہماری کمپلینٹ ریجسٹر ہو جاتی ہے سانت سے آٹھ دنوں میں کاروائی ہوں گی اور کاروائی نہ آنے کی صورت میں آگے کیا اسٹیپ لینی ہے آپ کمینٹ باکس میں پوچھیں گے تو میں ضرور بتاؤں گا موسیقی موسیقی موسیقی